بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت لوگوں میں میرے زیادہ قریب تر وہ ہوگا جس ان دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پارے ہوں گے صلوالحبیب کھانے کے باغنیے چاٹنا یہ بھی سنت عمر کا ہے راشد عطاری ایک شعر طبیل لے کر پیش خدمت ہے آج انشاءاللہ ایک طبیل سنیں گے اللہ تعالی کا ددار کرنا کیسا ہے دیکھو یہ ہمارا ایمان ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ بیداری میں اللہ پاک کا ددار کرنا ناممکن ہے تو یہ کہتا ہے نا کہ میں بیداری میں مجھے ددار ہوا ہے یہ میں کر سکتا ہوں وہ کافر ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے کیونکہ اگر یہ مانیں گے نا تو پھر کونت پاک عید کا انکار بھی ہوگا اور ایک گیر نبی نبی سے افضل بھی ہوگا دکھر مصر السلام اللہ کے نبی تھے رسول تھے ان کو ددار نہیں ہوا تو یہ بندہ جو شرابی ذہنی بھی ہے کہ دمید ددار ہو سکتا ہے ایسے لوگ بھی دنیا پا جاتے ہیں تو یہ کافر ہے کیونکہ نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیداری میں جاگتی آنکھوں میں صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوامی مراشب میں زیارت ہوئی تھی صرف آپ کے علاوہ کسی کو زیارت ہونا یہ ناممکن ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے کچھ لوگ ایسی ہوتے ہیں دنیا میں جو یہ بکواس کرتے ہیں ہم نے تو اللہ کو دیکھا ہے ہم انماز پڑھتے ہیں جب تک اللہ کو دیکھنے لیتے ہیں تو یہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں قوان پاک کا انکار ہے یہ سالہ سال کوئی اللہ کے رسول نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے جب حید موسیٰ علیہ وسلم کو ایری نہیں ہوا تو تم کیا چیز ہو ایسا کدھر خناب بے وکوفی ہے ہاں خواب میں زیارت ہو جاتی ہے خواب میں زیارت خنارہ تعالیٰ کے ددار کرنا اس میں بے شمار دلائے رہے ہیں اس میں تو شاکر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بے مثل مسالی ہے خوش رسیبوں کو زیارت ہوتی ہے رکھا نا امام ابو ہنی ہے تو یہ بہت بڑے اماموں رکھتے ہیں کہ ددار الہی کے مختلف انہی صورتیں ہوتی ہیں آپ یہ لکھاوے دیکھنے پڑھ لیں بلا تکفیف اور تحرید اور بلا تشبیح اور بلا تمثیل اس کی عظمت اور جلالیت کو دیکھا تو یہ اس کی خیر و برکت بلائی میں بشارت سلامتی دین اور آخرت کی دلیل ہے اچھی تبیر اللہ کا شکر دا کر اللہ کا ددار کرنا ہے صلوح حبیب صلوح اللہ محمد